عمالِ صالحہ چاہ ظاہر کے ہوں چاہ باطن کے ہوں ان کی بنیاد ہے اور وہ ہے صبر 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 جو ہے یہ قرآنِ کریم میں جگہ 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 اس کا حکم بھی دیا گیا ہے اور جو حضرات صبر کی صفت سے متصف ہیں ان کی تعریف بھی کی گئی ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جنت جو ہے در حقیقت وہ انسان کے صبر کا نتیجہ ہے صبر کا پھل ہے حکم دیا گیا کہ اے وآیوان بالو صبر کرو وصابرو اور جب کسی سے مقابلے کی نوبت آ جائے تو ثابت قدم رہو تو صبر کا حکم سورہ آلِ عمران جو ہے نا پوری سارے اس میں احکام بھی بیان پرمایا گیا ہے اس میں بشارتیں بھی ہیں اس میں اس میں تنبیحات بھی ہیں سبھی کچھ ہیں ختم یہاں جا کے کیا سورہ آلِ عمران یا ایوہ لذین آمن صبرو وصابرو برابطو لعلکم تفلحو فلاہ اگر چاہتے ہو تو صبر سے کام لے جنتیوں کا حضرت ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جو بدلہ دے گا جنت کا اور حریر کا وہ کس بجے سے بی ما صبرو کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور اولائی کے ازدون الغرفتہ بی ما صبرو ان کو وہ بالا خانے جنت کے ملیں گے کیوں ملیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا ازدون الغرفتہ بی ما صبرو اور انما یوفر صابرون اجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو بے حساب عجر دیا جائے گا قرآن کریم بھرا ہوا ہے صبر کے حکم سے بھی صبر کے اوپر بشارتوں سے بھی اور ایک جگہ نہیں بیسوں جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا صبر کی جو خوب صبر کرنے والا ہو اور خوب شکر کرنے والا ہو غرض یہ کہ صبر کو ایک بنیادی اہمیت عطا فرمائی ہے قرآن کریم نے اور جنت کو اس کا پھل بتایا ہے جنت کا جو پھل ملے گا وہ صبر کے بدل میں ملے گا اب صبر ہے کیا چیز ہمارے عام محابرے میں تو عام طور سے صبر اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی کسی کو کسی کو کسی کو زیادتی ہوئی وہ انتقام لینے کے بجائے وہ آدمی صبر کر جائے یا کوئی مسئیبت آئی کسی کا انتقال ہو گیا تو اس میں انسان کو جزا فضا نہ کرے بابیلہ نہ کرے اس کو صبر سمجھا جاتا ہے عام طور پر ہے صبر یہ بھی صبر کی قسم ہے لیکن قرآن کی اسطلاح میں صبر کے اصل معنی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو باندھے صبر کے اصل میں عربی لفظبان میں صبر کے معنی ہے باندھنا تو صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو باندھے باندھے کا کیا مطلب کہ چاہے دل میں تقاضہ نفس میں تقاضہ اس کے خلاف ہو رہا ہو لیکن وہ اس نفس کی مخالفت پر اپنے دل کو باندھ لیں یہ ہے صبر دل چاہ رہا ہے کہ میں لحاف میں سردی ہو رہی ہے پجر کا وقت ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ لحاف میں پڑھا رہا ہوں اب یہ جو نفس کا تقاضہ ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں اور پڑھا نہ کروں نماز جا رہی ہے تو جائے تو یہ جو تقاضہ ہے اس اس سقاضے کو مٹا کر اپنے نفس کو باندھنا اس پر کے نہیں یہ لحاف بھی چھوڑوں گا یہ اسے گرمہت بھی چھوڑوں گا اٹھ کے وضو کروں گا نماز پڑھنے کے لئے جاؤں گا یہ باندھا نفس کی خواہش کو کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت پر باندھ لیا تو یہ صبر ہوا صبر على طاعت اب یہ روزہ جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا رکھنے کی یہ در حق ہے صبر ہی کی تو تمرین ہے یہ صبر ہی کی تو تربیت ہے صبر ہی کی تو ٹریننگ ہو رہی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ پانی پیئیں گرمی ہو رہی ہے شدید گرمی ہے پیاس لگ رہی ہے موں میں کانٹے بنے ہوئے ہیں گھر میں یا اپنے سامنے پانی موجود ہے تھنڈا پانی فریج میں موجود ہے یا کسی اور چیز میں تھنڈ تھنڈا پانی موجود ہے اب دل کیا چاہتا ہے کہ پیو اور پیاس بجاؤ گرمی دور کرو لیکن میں نے روک لیا اپنے آپ کو نہیں پیوں گا نہیں پیوں گا تو یہ روکنا یہ کیا ہے یہ صبر ہے اپنے نفس کو باندھ لیا نہیں کھائیں گے نہیں پییں گے کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے یہ صبر ہے تو جیسے یہ صبر روزے میں ہوتا ہے تو ایک روزہ ایک مومن کا بالک ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور مرتے دم تک جاری رہتا ہے وہ روزہ ہے معصیتوں سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مجلس جمعی ہوئی ہے مزہ آرہا ہے دو صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہے اب دل چاہتا ہے میں بھی اس پر ایک ردہ چڑھا دوں میں بھی ایک کوئی جس کی برائی ہو رہی ہے تو میں ایک ردہ چڑھا کے میں بھی اس کے اوپر کوئی اضافہ کر دوں دل چاہتا ہے نا مزہ آئے گا مجلس والے مزہ لیں گے لیکن سوچا کہ قرآن شریف میں یہ فرمایا کہ غیبت کرنا جو ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مرادف ہے اتنی سخت بہید قرآن نے بیان کی ہے لہذا دل تو چاہ رہا ہے دل کو مسل دیا دل کو جل کے خواہش کو کچل دیا نہیں کروں گا اگر نہیں ہے تو اٹھ کے چلا جاؤں گا مجلس سے اگر یہ لوگ غیبت نہیں چھوڑتے اور غیبت کی مجلس جاری ہے تو میں اپنے نفس کو کچل کر پہنچ جاؤں گا باہر چلا جاؤں گا شریک نہیں ہوں گا یہ سبر آسان نہیں ہوتا ہے یہ کام اپنے یار دوستوں کی مجلس ہے اپنے اشہداروں کی مجلس ہے اپنے گھر والوں کی مجلس ہے اور اس میں غیبت ہو رہی ہے تو آدمی یہ بھی کر سکتا ہے کہ بھئی کہے بھئی چھوڑو بھی اس قصے کو اس میں غیبت ہے اگر یہ محصر ہو جائے سب سے اچھی بات ہے خود بھی غیبت سے بڑیا دوسروں کو بھی بچا لیا یہ نہیں ہو سکتا تو مجلس سے اٹھ کے چلا جائے اس مجلس میں بیٹھے بھی نہیں جہاں گئی بتیں ہو رہی ہیں اب یہ اپنے نفس پر یہ قابو پانا اور نفس کو بانگنا یہ صبر ہے اور یہ روزہ درقیقت اسی کی ٹریننگ دینے کے لیے ہے اسی کی ٹریننگ دینے کے لیے ہے اور اسی لیے رمضان میں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ کھانے پینے سے روکا گیا کھانے پینے سے روکا گیا یہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی لڑائی کر دے کرنا چاہے تو کیا کہو کہ میرا روزہ ہے کیا مطلب بھئی ایک آدمی لڑائی کر رہا ہے وہ ہو گیا ہے مشتعل ہو گیا ہے غصے میں آ گیا ہے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ بھئی کوئی اگر تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اتنی زیادتی تم بھی کر لو اس کے ساتھ یہ اجازت ہے کہ نہیں شریعت کی طرف سے کہ جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنی ہی تم بھی کر لو لیکن روزہ دار سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا جتنا تمہارا حق ہے عام حالات میں جائز ہے وہ بھی نہیں کرو کہو بھئی میرا روزہ ہے میں لڑائی نہیں کر سکتا یہ کیا ہے نفس کی خواہش کو کچل کے اللہ کے حکم پر نفس کو بند کر دینا محبوس کر دینا قید کر دینا کہ یہ نہیں ہوگا تو پتہ چلا کہ صرف کھانے پینے پہ رکاوٹ نہیں ڈالی ہے شریعت نے بلکہ اپنے وہ جائز حقوق جو عام حالات میں جائز تھے وہ بھی چھوڑ دو روزہ کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے بھئی اگر کسی نے مجھے ایک تھپڑ مارا مجھے شرعن اجازت ہے کہ میں ایک مار دوں اس کے ایک مار دینے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے کہ بھئی میں اس کا بدلہ لے سکتا ہوں مجھے اللہ نے اجازت دیا لیکن سرکار ادو عالم صلو اللہ علیہ وسلم پر مارے ہیں یار روزے سے ہو اس میں تم ایک تھپڑ بھی مت مارو بلکہ اس کے جواب میں کہہ دو میرا روزہ ہے تو یہ کیوں اس لیے کہ روزے کے ذریعے تربیت کرانی مقصود ہے سبر کی تو سبر کام دیتا ہے جو طاعت ہیں ان کی بجابری میں بھی طاعت میں سستی ہو رہی ہے تو سستی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے مقابلہ کر کے وہ سبر ہے